اللہ نور السماوات والعرض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح اور سورہ مائدہ میں فرمایا یا اگہ الرسول بل لو ما انزل الیک من رب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان فضل رحمہ رحمانی آج مرخا سات جون ہے پیش دوربین کی تازہ ترین پیشکش آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں فکر و نظر کی تحقیق کے مطابق مسلماروں کو ملک کی لوگ سبھا میں کبھی بھی آبادی کے تناسب سے کمیونٹی کی نمائندگی کا موقع نہیں دیا گیا آج کی دوربین میں خصوصیت کے ساتھ سن انیس سو باون سے دو ہزار چوبیس تک کی آداد و شمار دیکھئے کانگریس پارٹی کے رہنمہ جہرام رمیش نے نریندر موضی کو ان وادوں کی یاد دلائی ہے جو انہوں نے عوام سے کیا تھا اپنے ایکس ہینڈل سے جہرام رمیش نے ایک ویڈیو کا اشتراک کیا اور یہ سوال پوچھا کیا ہیں سوالات تفصیلات میں ضرور دیکھیں ٹی ٹی پی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو اب نو جون کی جگہ بارہ جون کو آندر پردیش کے وزیراعلا کے عوضے کا حلف لیں گے چندر بابو نائیڈو کی حلف برداری کو آگے بڑھانے کے پیچھے کی وجہ تفصیلات میں دیکھئے ہماشل پردیش کی منڈی سیٹ سے منتخب ہونے والی رکنے پارلیمان کنگنا رناوت کو سی آئی ایس اف کی خاتون نے چنڈیگڑ ہوای اڈے پر تماشا رسید کر دیا تھپڑ مارنے کی وجہ کیا تھی اور اب اس معاملے میں کیا ہوا آج کی دوربین میں ضرور دیکھیں کانگرس پارٹی کے رنما راہل گاندی نے سٹاک مارکٹ کریش کو لے کر نریندر موڈی اور عمیت شاہ پر بڑے الزامات لگائے ہیں انہوں نے دونوں رنماوں کے کردار کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جیڈیو نے فوج میں بھرتی کے لیے اگنی ویر اسکیم کے ساتھ ساتھ یکسا سیول کورٹ کو لے کر بڑا بیان دیا ہے جیڈیو کے رنما کے ایسی تیاغی نے یہ ایکسا سیول کورٹ سے متعلق تمام پارٹیوں سے بات کرنے اور اگنی ویر اسکیم کا جائنزہ لینے کی بات کہی ہے تفصیلات میں دیکھئے انہوں نے مزید کیا کچھ کہا اتر پردیش کے گاؤں میں چھولے کی چنگاری نے چالیس گھروں کو جلا کر خانکستر کر دیا جس میں چوبیس مویشی بھی علاق ہو گئے اور پورے گاؤں میں غزہ کی قلط ہو گئی تفصیلات میں دیکھئے تازہ صورتحال پیزا کی معروف کمپنی میک ڈونلڈ کی اہم قانونی لڑائی میں شکست ہو گئی ہے پورا معاملہ کیا ہے تفصیلات میں ضرور دیکھئے آج دوربین میں دیکھئے گا کہ حکومتی دستاویزات کے مطابق اڈیالا جیل میں پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی زندگی کیسی ہے غزہ میں رات بھر اسرائیلی حملوں میں پچھتر فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیل گزشتہ اکتوبر میں جنوبی اسرائیل پر گروپ کے حملے کے جواب میں غزہ میں حماس کے خلاف بڑے پیمانے پر کروائی کر رہا ہے تازہ صورتحال تفصیلات میں دیکھئے آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں بھارت میں عام انتخابات پچیس اکتوبر انیس سو اکاون سے اکیس فروری انیس سو باون کے درمیان ہوئے یہ انیس سو سیتالیس میں ملک کی آزادی کے بعد پہلے جمہوری انتخابات تھے ووٹروں نے پہلی لوگ سبھا کے چار سو نواسی عراقین کو منتخب کیا اس وقت بیشتر ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ ہوئے تھے یہ انتخابات چھبیس نومبر سن انیس سو انچاس کو منظور کیے گئے اور آئین کی دفعات کے تحت کرائے گئے تھے سن انیس سو باون کی پہلی لوگ سبھا سے لے کر اٹھارویں لوگ سبھا تک انتخابات میں اگر کچھ تبدیل نہیں ہوا ہے تو وہ مسلمانوں کی کم نمائندگی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق اگر لوگ سبھا میں مسلم نمائندگی کی شرح فیصد پر نظر ڈالی جائے تو وہ انیس سو باون سے لے کر دوہزار چوبیس تک مایوس کن رہی ہے صرف انیس سو اسی کی دہائی کے آوائل کے آداد و شمار پر نظر ڈالیں تو لوگ سبھا میں مسلم عراقین پارلیمان کی خاترخواہ نمائندگی رہی ہے سن انیس سو اسی میں جہاں انچاس مسلم عراقین پارلیمان لوگ سبھا گئے تھے تو وہیں انیس سو چونہ سی میں یہ تعداد چھالیس تھی اس کے علاوہ بیشتر مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ سبھا میں مسلم عراقین پارلیمان کی تعداد تیس کے نیچے ہی رہی ہے کچھ مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ یہ تعداد تیس سے کچھ زیادہ یا چالیس کے قریب رہی لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکا کہ مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے لوگ سبھا میں مسلمانوں کی نمائندگی ہوئی ہو اٹھاروی لوگ سبھا میں تو مسلمانوں کو جیسے الک تھلک کر دیا گیا اگر سیاسی پارٹیوں نے مسلم امیدوار اتارے بھی تو ایسی نشستوں سے اتارے جہاں مسلم آبادی بیس فیصد کے قریب تھی یعنی ملیو جلوی آبادی والے پارلیمانی حلقوں سے مسلمانوں کو ٹکٹ دینے کی ہمت کسی نے نہیں دکھائی یہی وجہ ہے کہ اٹھاروی لوگ سبھا میں اٹھاتر میں سے صرف چوبیس مسلم اراغین پارلیمان ہی لوگ سبھا پہنچنے میں کامیام ہو سکے آپ کے سکرین پر ایک ٹبل نظر آ رہا ہے جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بھارت میں سیاسی پارٹیوں نے کبھی بھی مسلمانوں کو آبادی کے لحاظ سے لوگ سبھا پہنچانے کی فکر نہیں کی لوگ سبھا انتخابات کے نتائج کے بعد حکومت بنانے کی قواہت تیز ہو گئی ہے حکومت بنانے کی طرف انڈی اے قدم بڑھا رہا ہے اگر انڈی اے کی حکومت بنتی ہے تو لگاتار تیسری بار نریندر موڈی ملک کے وزین آزم بن سکتے ہیں اب سب کے درمیان کانگرس کے سینئر رہنما جہرام رمیش نے نریندر موڈی سے کچھ تلخ سوالات پوچھے ہیں جہرام رمیش نے اپنے پوسٹ میں نریندر موڈی کو ایک تہائی پی ایم کہہ کر مخاطب کیا ہے اور ان کے ایسے نئے پرانے وادوں کی یاد دلائی ہے جو انہوں نے عوام سے کیے تھے اپنے ایکس ہینڈل سے جہرام رمیش نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئی یہ سوالات پوچھے ہیں انہوں نے پوسٹ میں لکھا ہے کہ بننے جا رہے ایک تہائی پی ایم سے چار سوالات اس کے بعد انہوں نے جو چار سوالات پوچھے ہیں وہ اس طرح ہیں نمبر ایک تیس اپریل دوہزار چودہ کو پاکیزہ شہر تیروپتی میں آپ نے اندرپردیش کو خصوصی درجہ دینے کا وعدہ کیا تھا کیا وہ وعدہ اب پورا ہوگا نمبر دو کیا آپ اب وشاکہ پٹنم اسٹیل پلانٹ کی نجکاری کو رکیں گے نمبر تین کیا آپ بیہار کو خصوصی ریاست کا درجہ دے کر اپنے دوہزار چودہ کے انتخابی وعدے اور اپنے ساتھی نتیش کمار کے دس سال پرانے مطالبے کو پورا کریں گے نمبر چار کیا آپ بیہار کے جیسا ہی پورے ملک میں ذات پر مبڑی مردم شماری کروانے کا وعدہ کرتے ہیں آنے والے ایک تہائی پردان منطری سے ہمارے چار سوال ہیں دو اندرپردیش کو لے کر اور دو بیہار کو لے کر اندرپردیش میں پیرا سوال ہے تیس اپریل دوہزار چودہ کو پویتر شہر ترپتی میں نرندر موڈی جی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اندرپردیش کو وشیش دردہ دیا جائے گا سپیشل کیٹیگری سٹیٹس تاکہ نیویش بھاری باترہ میں آئے دس سال ہوئے یہ نہیں ہوا کیا اب وہ اندرپردیش کو سپیشل کیٹیگری سٹیٹس دیں گے وشیش درجہ دیں گے دوسرا سوال وشاک اپرٹنم میں بہت بڑا اسپات کا کارکانہ ہے اس کو نیجی کرن کرنے کے لیے پچھلے کچھ پانچ سالوں سے نرندر موڈی جی لگے ہوئے ہیں کیا یہ یہ ساری پارٹیاں نے اس کا ویروت کیا ہے کیا ابھی بھی وہ نیجی کرن کے پکش میں ہیں کیا وہ سافت سے کہیں گے کہ نیجی کرن نہیں کرائیں گے وشاک اپرٹنم سٹیل پلانٹ کا بیہار میں دو سوال ہیں ایک سوال تو دوہزار چودہ میں بیہار کے لیے بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سپیشل کیڈگری سٹیٹس دیں گے وشیش درجہ دیا جائے گا تھاکہ نیجی نیویش آئے ٹیکس چھوٹ ملے نیجی نیویشکوں کو نیتیش کمار جی نے دس سال سے یہ مانگ کی ہے پردھان منتری چپٹی نہیں توڑے پر اب کیا وہ بیہار کو بھی وشیش درجہ دیں گے اور چوتھا اور اندن سوال جاتی جنگرانہ کو لے کر ہے جنگرانہ کرائی بیہار میں اور ہم نے یہ مانگ کی ہے کانگریس پارٹی یہ مانگ کی ہے کہ سارے دیش میں ساماجک آرثک اور جاتی جنگرانہ ہونا ضروری ہے اور اس کا سمرتھا نیجیش کمار جی نے بھی کہا کیا ہے کیا پردھان منتری یہ آشواسن دیں گے کہ دیش بھر میں ساماجک آرثک جاتی جنگرانہ ہوگا پچھلے برگوں کو انسوچ جاتیوں کو انسوچ جنگرانہ کو آرکشن کا پورا حق ملے گا اور سارے راجیوں کے آرکشن ادھینیم ہمارے سمبیدھان یہ جو سمبیدھان ہے جو راہل جی بار بار دکھاتے ہیں اس سمبیدھان کے نوی سوچے میں شامل کیے جائیں گے کی نہیں یہ بتائیے آنے والے ایک تیہائی پردھان منتری ٹی ڈی پی اینوی تیلگو دشم پارٹی کے چیف چندر بابو نائیڈو آندر پردیش کے وزیراعلا کے عہدے کا جلدی حلف لینے والے ہیں حلف برداری کے لیے نو جون کی تاریخ مقرر کی گئی تھی لیکن اب اس میں تبدیلی کی گئی ہے تازہ جانکاری کی مطابق اب وہ بارہ جون کو وزیراعلا کے عہدے کا حلف لیں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق چندر بابو نائیڈو کی حلف برداری تقریب سے متعلق تاریخ میں تبدیلی کی گئی کیونکہ نریندر موڈی بھی جلدی وزیراعظم کے عہدے کا حلف لینے والے ہیں وزیراعظم موڈی نے بودھ کے روز صدر جمہوریہ دروپدی مربو کو اپنا استفاہ نامہ سوپ دیا تھا یہ استفاہ صدر جمہوریہ نے منظور بھی کر لیا اور ساتھی نئی حکومت کی تشکیل تک کارگوزار وزیراعظم بنے رہنے کی گزارش کی تھی بارہال چندر بابو نائیڈو ایک طرف آندر پردیش میں حکومت تشکیل دینے کی دیاری کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ مرکزی حکومت کی تشکیل میں کینگ میکر بن کر سامنے آئے ہیں انٹی اے نے لگاتار تیسری بار اکثریت حاصل کرنے کا رگارڈ بنایا ہے حالانکہ بی جے پی اس بار لوگصبہ انتخاب میں تنہا اکثریت حاصل کرنے سے محروم رہ گئی اسے دو سو چالیس سیٹیں ہی حاصل ہو سکی جو کہ جادوی آکڑے سے بتیس کم ہے بولیوڈ کی ادھا کانا اور ہیماچل کی بندی لوگصبہ سیٹ سے نومنتخب رکنے پارلیمان کانگنا رناوت کو چنڈیگڑ ائرپورٹ پر سی آئی ایس ایف کی ایک خاتون جوان نے تھپڑ مار دیا یہ واقعہ گزشتہ روز سہپیر تقریباً سالے تین بجے پیش آیا جب کانگنا ہیماچل سے دہلی کے لیے روانہ ہوئی اور کانگنا ائرپورٹ پہنچی بتایا جا رہا ہے کہ کانگنا رناوت تقریباً سالے تین بجے چنڈیگڑ ائرپورٹ پہنچی جہاں سے انہیں دہلی روانہ ہونا تھا اس دوران چنڈیگڑ ہوای ایڈے پر کلوندر کور نامی سی آئی ایس ایف جوان نے کانگنا کو تھپڑ مارا ائرپورٹ کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں کانگنا رناوت نظر آ رہی ہے اور لوگوں کے حجوم میں کوئی نہ کوئی بحث ہو رہی ہے کانگنا رناوت کو تھپڑ مارنے کا ماملہ وزارتی داخلہ تک بھی پہنچ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کانگنا رناوت فلائٹ سے دہلی جا رہی تھی سیکیورٹی چیک کے بعد کانگنا فلائٹ کی طرف جا رہی تھی اسی دوران سی آئی ایس ایف کی خاتون سپاہی کلوندر کور نے انہیں تھپڑ مار دیا کلوندر کور چنڈیگڑ ہوای ایڈے پر سی آئی ایس ایف یونٹ میں تینات ہیں دراصل لوگصبہ میں انتخب ہونے والے انڈی اے کے ممبرانے پارلیمان کی میٹنگ دہلی میں بلائی گئی ہے کانگنا رناوت اس میٹنگ میں شرکت کرنے والی تھی لوگصبہ انتخابات کے اختتام کے بعد کانگریس کے رنمہ راہل گاندی نے سٹاک مارکٹ کے کراش کو لے کر نریندر مودی اور عمیت شاک کو شدید نشانہ بنایا یکم جون دوہزار چوبیس کو لوگصبہ انتخابات کے اگزٹ پول کے جاری ہونے کے بعد سٹاک مارکٹ نے تین جون کو تمام ریکارڈ توڑ ڈالے چار جون کو نتائج آنے کے بعد سٹاک مارکٹ گر گئی کانگریس پارٹی کے رنمہ راہل گاندی نے کہا کہ انتخابات کے وقت وزیر آزم وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ نے سٹاک مارکٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ سٹاک مارکٹ تیزی سے اوپر جائے گا اور لوگوں کو شیئرز خریدنا چاہیے یکم جون کو اگزٹ پولز کے اندرونی سروے میں بی جے پی کو دو سو بیس سیٹے تھی ایجنسیوں نے دو سو سے دو سو بیس سیٹے بھی بتائی تھی تین جون کو سٹاک مارکٹ نے تمام ریکارڈ توڑ دیے راہل گاندی نے سوال پوچھا کہ وزیر آزم نے عوام کو سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ کیوں دیا امید شاہ نے لوگوں سے شیئر خریدنے کے لیے کیوں کہا اگر بی جے پی اور ان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے درمیان کوئی تعلق ہے تو کیا ہے ہم جے پی سی جانچ کا مطالبہ کرتے ہیں نریندر بودی اور امید شاہ کے کردار کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں موڈی حکومت کا تیسرا دور ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے کہ اتحادی حکومت پر اس کا اثر نظر آنے لگا ہے انڈی اے کے اہم اتحادیوں میں سے ایک جے ڈیو نے فوج کی بھرتی اسکیم اگنی ویر اور یکسا سیول کورٹ کے بارے میں ایسا بیان دے دیا ہے جو بی جے پی کے ایجنڈے کے خلاف ہے جے ڈیو کے رہنما کے سی تیاغی نے کہا کہ اگنی ویر اسکیم کے بارے میں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے تیاغی نے کہا کہ اس کے ساتھی یکسا سیول کورٹ پر تمام ریاستوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے جے ڈیو نے کہا کہ اگنی ویر اسکیم کی کافی مخالفت ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اس بار اس کے احتجاج کا اثر لوگ سبا انتخاب میں نظر آیا ہے جے ڈیو کے ترجمان کے سی تیاغی نے کہا کہ یکسا سیول کورٹ پر ان کی پارٹی کا موقف آج بھی واضح ہے انہوں نے کہا کہ یو سی سی پر تمام ریاستوں کے ساتھ توادل خیال کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ یکسا سیول کورٹ پر ریاستوں کے خیالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تیاغی نے کہا کہ جے ڈیو ایک ملک ایک الیکشن یعنی ون نیشن ون الیکشن کی حمایت میں ہے جے ڈیو کے ترجمان کے سی تیاغی نے کہا کہ اگنی ویر اسکیم کے بارے میں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اگنی ویر یوجنہ کو نوجوانوں نے مخالفت کی جس کا اثر انتخابات پر بھی پڑا ہے کانگریس نے اگنی ویر کو عام انتخابات میں بڑا ایشو بنایا تھا کانگریس نے صاف کہا تھا کہ اختدار میں آنے کے بعد وہ اگنی ویر اسکیم کو کولے دان میں پھینک دے گی ساتھی بی جے پی کی سیٹے بھی ان ریاستوں میں کم ہوئی جہاں اگنی ویر یوجنہ کے تحت سب سے زیادہ بھرتیاں کی گئی تھی ہریانہ میں اس کا سب سے زیادہ اثر دیکھنے کو بلا جہاں بی جے پی کی دس سیٹیں دس سے گھٹ کر پانچ ہو گئیں یہی نہیں پارٹی کا ووٹ شیئر بھی کم ہو گیا پنجاب میں بی جے پی ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی راجستان میں بھی بی جے پی چوبیس سے گھٹ کر چودہ پر آ گئی اتر پردیش کے ہر دوئی زلہ میں آتی شزدگی واقعہ نے ایک دو نہیں بلکہ کم ہو بیش چالیس گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیا واقعہ جمعیرات کی دیر شب کا ہے جب ایک معمولی سی چنگاری نے دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک آگ کی شکل اختیار کر لی اس کی زد میں نصف گاؤں آ گیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو غزہ کی قلت کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں موجود سبھی غزہ آگ کی نظر ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق آگ کی خبر ملنے کے بعد ریوینیو محکمہ سمیت دیگر افسران نے جائے وقوع پر پہنچ کر پیش کی آئینی کارروائی شروع کی اس آتی شزدگی واقعہ میں اپنا سب کچھ گوا چکے لوگ غمزدہ ہیں اور مستقبل کو لے کر فکر مند بھی بتایا جاتا ہے کہ تلیاوہ تھانا حلقہ کے فکحہ گاؤں میں دیر شب زبردست آندھی کے دوران آگ بھڑک گئی اس سے اٹھی چنگاری نے گھر میں آگ لگا دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نصف گاؤں جل کر راک ہو گیا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ چالیس گھر اس آگ کی نظر ہو گئے اور تقریباً چوبیس ووشیوں کی بھی جل کر موت ہو گئی یوروپی اونین کی اعلی عدالت کے ایک فیصلے کے نتیجے میں میک ڈونلڈ کمپنی بگ میک کے نام سے طبیل عرصے سے جاری ٹریڈ مارک کی قانونی جنگ ہار گئی یوکرین جنگ کی وجہ سے نائیکی نے بھی روسی مارکٹ کو مستقل طور پر چھوڑ دیا لگزنبرگ میں قائم جنرل کوٹ نے اپنے فیصلے میں میک ڈونلڈ کی حریف آئیریش فوڈ چین سپر میک کے حق میں فیصلہ سنایا اور کہا کہ فاسٹ فوڈ کمپنی یورپ میں پولٹری وصنوات کے لیے بگ میک کا خصوصی نام استعمال نہیں کر سکتی آپ کو بتا دوں کہ قانونی تنازو کے سبب میک ڈونلڈ گزشتہ پانچ برسوں سے یہ نام استعمال بھی نہیں کر پا رہا تھا یہ تنازو سن 2017 میں اس وقت شروع ہوا جب آئریش کمپنی سپر میک نے میک ڈونلڈ کے بگ میک ٹریڈ مارک کو یورپی اونین سے منسوخ کرانے کی کوشش شروع کی کیونکہ کمپنی یورپ کے دگر ممالک میں توسی کر رہی تھی اس وقت میک ڈونلڈ نے ٹریڈ مارک کے حوالے اپنی پولیسی کا دفع کرتے ہوئے کہا تھا کہ بگ بیک لیبل کے میک ڈونلڈ کی مماسلت کی وجہ سے سارفین اُلج جائیں گے البتہ میک ڈونلڈ اب بھی اس فیصلے کے خلاف یورپی عدالت انصاف میں اپیل کر سکتا ہے جو کہ بلوک میں سب سے اعلی قانونی ادارہ ہے البتہ کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حکم بگ میک لیبل استعمال کرنے کے اس کے حق کو متحصر نہیں کرتا ہے کمپنی نے کہا کہ یہ فیصلہ کسی بھی طرح سے ٹریڈ مارک کو استعمال کرنے یا اس کی خلاف ورزیوں کے خلاف تحفظ دینے کی صلاحیت کو متحصر نہیں کرتا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اڈیالا جیل میں قید عمران خان کی جانب سے کیا جانے والا یہ دعویٰ کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور انہیں وکلا سے ملاقات کی اجازت نہیں درست نہیں ہے یہ دعویٰ وفاقی حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں جمع کرائی جانے والی ایک دستاویز میں کیا گیا ہے جس پر ڈپٹی اٹورنی جنرل لاجہ محمد شفقت عباسی کا نام درج ہے ڈپٹی اٹورنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے عدالت میں پیش کی گئی ان دستاویزات پر اڈیالا جیل کی سپریٹینڈن کے دستخط بھی ہیں اس دستاویز کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں موجود تصاویر جیل میں حکومت کے مطابق عمران خان کی زندگی اور ان کو میسر سہولیات کا اہاتہ کرتی ہیں ساتھی ساتھ ان دستاویزات میں عمران خان سے وکلہ، سیاستدانوں اور علی خانہ کی ملاقاتوں کی تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں اب یہ جان لیجئے کہ ان دستاویزات میں موجود تصاویر ہمیں جیل میں موجود عمران خان کی زندگی کے بارے میں کیا بتاتی ہیں ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پی ٹی آئی کے آفیشل پیج پر جاری ہونے والے ایک پیغام میں حکومتی دستاویزات میں موجود ایک کیمرے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر آزم کو جیل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا ہے جہاں انہیں کوئی سہولت میسر نہیں اگر اس تصویر کا جائزہ لیں تو یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں ایک جانب بستر موجود ہے جبکہ دوسری جانب ایک میز اور کرسی موجود ہے تصویر میں دکھائی جانے والے کیمرے کے اخیر میں دیوار پر ایک ٹی وی سکرین نصب ہے جبکہ ساتھی ایک کولر بھی موجود ہے ایک تصویر میں ورزش والی سائیکل جبکہ ایک دوسری تصویر میں سٹریچنگ بیلٹ دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ عمران خان کو دو دن میں دو بار جیل میں موجود ایک بیرک کی خصوصی رہداری میں چہل قدمی کا موقع بھی دیا جاتا ہے یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کو گزشتہ بر ستمبر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکامات پر اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا گیا تھا وستی غزہ کی پٹی کے کئی علاقوں میں رات گئے اسرائیلی حملوں میں کم از کم پچھتر فلسطینی شہید ہو گئے یہ اطلاع فلسطینی ذرائع نے دی سیکیورٹی ذرائع نے جنوہ کو بتایا کہ اسرائیلی طیاروں اور توپ خانے نے رات بھر وستی غزہ میں البریج اور المغازی پناگوزی کیمپوں اور دیر البلہ کے مشرق میں کئی مقامات پر مماری کی ذرائع نے بتایا کہ پرتشدد فضائی اور توپ خانے کے حملے رات بھر اور صبح تک جاری رہے جس میں رہائشی مکانات اور ذریعی ارازی کو نشانہ بنایا گیا طبی ذرائع نے تصدیخ کی ہے کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت پچھتر فلسطینی جابحق اور درجن و زخمی ہوئے اسرائیل گزشتہ اکتوبر میں جنوبی اسرائیل پر گروپ کے حملے کے جواب میں غزہ میں حماس کے خلاب بڑے پیمانے پر کاربائی کر رہا ہے جس کے نتیجے میں غزہ میں تقریباً بارہ سو افراد ہلاک اور دو سو سے زیادہ ایرغمال بنائے گئے تھے مقامی صحت کے حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں میں چھتیس ہزار سے زیادہ فلسطینی ہلاک اور تقریباً تیناسی ہزار زخمی ہوئے تھے فکر نظر کی خاص بولیٹن دوربین کی گزشتہ پیشکش میں مولانا نظیم حمد ندوی، امیر حسن، حافظ عبدالعزیز، اشفاق عالم، عبدالرحمن، محمد جمشید جوہر رحمانی، ارفان اللہ، غفران رحمانی، صادق اور فرحان صاحبان نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افضائی کی ہے ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ مجھ سے اور ہمارے ساتھیوں سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ایکس ہینڈل ہے ایٹ فکر نظر شکریہ موسیقا